ناظرین اگلا اپنو قرآن ہے قصور حسنان آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ببارک زندگی کو پیش کریں گے صدق اللہ العظیم سامعین محترم ہم نے اپنے پکھلے درس میں انبیاء علیہ السلام کے بعصد کے مقاصد میں سے چند مقاصد کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان میں سے ایک مقصد تو عبادت خداوندی تھا اور دوسرا مقصد تبلیغ دین تیسرا مقصد انبیاء علیہ السلام کی بعصد کا اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی بعصد کے دریئے سے اللہ نے یہ چاہا کہ انبیاء کو قوموں کے لئے عصوہ اور نمونہ بنائیں کہ قومیں انبیاء علیہ السلام کو اپنا نمونہ اور ایڈیل بنا کر زندگی گزاریں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام کی اس آیت میں یہ فرمایا کہ اولئیکلذین احد اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی فَبِهُدَاهُمُ اُقْتَدِهُ تو اے پیغمبر آپ بھی انہی کی پیروی کیجئے اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ احضاب کی ایک اور آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی میں بہترین نمونہ ہے تو ایک تو اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام کی آیت میں تمام ہی انبیاء علیہ السلام جلیل القدر انبیاء کا اللہ نے ذکر فرمایا ذکر فرما کہ اللہ تعالی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پیروی کا حکم دیا ہے اور سورہ احزاب کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ تمہارے لئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے تو انبیاء سابقین اور اسی طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی یہ انسانوں کے لئے اسوہ اور نمونہ اور ایڈیل بنا کر بھی اللہ تعالی نے بھیجا ہے تو جس طرح نماز میں ہم امام کی اختیدہ کرتے ہیں کہ امام کی اختیدہ کے بغیر نماز درست نہیں ہو سکتی ہے تو اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے تمام امور میں انبیاء علیہ السلام کو اگر ہم اپنا پیشوہ اور مختدہ اور نمونہ اور ایڈیل نہ بنائیں تو ہماری زندگی صحیح روش اور صحیح ڈگر پر نہیں چل سکتی ہے زندگی اگر صحیح گزارنا ہے رب چاہی زندگی گزارنا ہے ایسی زندگی گزارنا ہے کہ جس سے مولا تعالی راضی ہو جائیں اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو ہم اپنا اسوہ اور نمونہ بنائیں حضراتِ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کہ جنہوں نے عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کی جس کے نتیجے میں انہیں وہ مقام حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ان سے راضی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم کا خطاب اور سند اللہ نے عطا فرمائی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توخ ان حضرات نے فخر کے ساتھ اپنی گردنوں میں ڈالا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زندگی کے ہر موڑ زندگی کے ہر قدم پر اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی حضراتِ صحابہ کو جو مقام حاصل ہوا اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور آپ کو اسوا اور نمونہ بنانے کی وجہ سے انہیں جو مقام حاصل ہوا اس کا اندازہ ایک حدیث کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث بخاری شریف میں فضائلِ صحابہ میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت یہ ہاتھ کے لیے نکلے گی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کے لیے نکلے گی تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو تو وہ اس بات میں جواب دیں گے اور ان لوگوں کا جواب ہاں میں ہوگا تو اس کے نتیجے میں وہ جہاد میں کامیاب ہوں گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونے کی وجہ سے اور اس جماعت میں صحابی رسول کے پائے جانے کی وجہ سے گویا اس پوری جماعت کو کامیابی حاصل ہوگی وہ جماعت کامیابی سے ہم کنار ہوگی جہاد میں اسے فتح حاصل ہوگا پھر ایک جماعت جہاد کے لیے نکلے گی ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی زیارت کی ہو یعنی اس جماعت میں کیا کوئی تابعی ہے کہ جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو تو وہ لوگ ہاں میں جواب دیں گے اس کی برکت سے انہیں بھی جہاد میں کامیابی حاصل ہوگی صحابی رسول کی زیارت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس جماعت کو بھی جہاد میں اللہ تعالی غلبہ عطا فرمائیں گے اور کامیابی عطا فرمائیں گے اس کے بعد پھر ایک زمانے میں لوگوں کی ایک جماعت جہاد کے لیے نکلے گی تو ان سے بھی پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی تابعی کی زیارت کی ہو تو وہ لوگ بھی ہاں میں جواب دیں گے اور جنگ میں فتح یاب ہوں گے تو عزیدان ناظرین محترم اس حدیث پاک کے ذریعے سے بخاری شریف کی اس روایت جسے فضائل صحابہ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرات صحابہ کے مقام اور مرتبے اور ان کے فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ان لوگوں نے اسوا اور نمونہ اور ایڈیل بنایا تو اللہ نے ان کا مقام اتنا بلد فرمایا ایک صحابی رسول کے اس مجاہدین کی جماعت میں موجود ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری جماعت کو جہاد میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی تو آپ غور فرمائیے کہ اگر ہم اور آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے لئے اسوا اور نمونہ اور ایڈیل بنائیں تو کیا ہمیں دنیا میں اور زندگی میں کبھی ناکامی کی صورت دیکھنا پڑے گا یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے قسم کھا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہم اسوا اور نمونہ اپنے لئے بنا لیں تو زندگی کے ہر ہر قدم پر ہمارے لئے کامیابی ہی کامیابی ہے ہر ہر موڑ پر ہمارے لئے اللہ تعالی ہمارے لئے کامیابی کو مقدر فرمائیں گے اسی طرح ایک دوسری حدیث میں صحابہ اکرام رضوان اللہ انہم اجمعین کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں پھر ان کے بعد آنے والے پھر ان کے بعد آنے والے کہ جس طرح کہ حدیث کے الفاظ ہیں خیر القرون قرنی ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ بہترین زم لوگ میرے زمانے کے ہیں پھر ان کے بعد آنے والے ان کے بعد آنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حضراتِ صحابہ کو جو بہترین لوگ فرمایا ہے یہ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر عدا اور ہر ہر طریقے پر ہر ہر سنت پر مٹنے والی جانساروں کی جماعت تھی کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کو ہر موقع سے خوشی کے موقع سے غم کے موقع سے مسیبت کے موقع سے ہر موقع سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے انہوں نے اسوار نمونہ بنایا اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے چونکہ علماء اکرام جنہیں اللہ رب العزت علم دین سے علم دین کی دولت سے نوازتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف ہوتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے طور طریقوں کو اپناتے ہیں تو اس وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کے بارے میں یہ فرمایا کہ علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں تو جن لوگوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے اسوا اور نمونہ بنایا تو زندگی کے ہر موڑ پر انہیں اللہ نے کامیابی سے ہم کنار کیا خود حضرات صحابہ اکرام بزوان اللہ انہم اجمعین کی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اپنے آپ کو ایسے سوارا کہ جب ملک کے ملک آپ کے سامنے سر نگوہ ہو گئے حضرت عمر فاروخ رضی اللہ دنیا کے جس خطے کی طرف رخ فرمائے جس کسی خطے کی طرف نکلے وہ تمام ممالک آپ کے لئے سر نگوہ ہو گئے بازن تینی سلطنت کے دروہ سے آپ کے لئے کھل گئے اور اخوام عالم نے حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ کی اطاعت اختیار کر لی بیت المقدس جس کا آج یہودیوں کے قبضے میں ہونا یہ عالم اسلام کے چہرے پر ایک بدلما داغ ہے کہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبل اول ہے کہ یہودیوں کے زیر اثر ہے یہودیوں کے زیر قبضہ ہے تو مسلمانوں کے لئے اور عالم اسلام کے لئے ایک بدلما داغ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا لیکن شہر کے پادریوں اور مذہبی رہنماؤں نے مسلمانوں کے فتح یاب ہو جانے کے باوجود یہ کہتے ہوئے شہر کی چابیاں ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تم میں اس ہستی کے اصاف نہیں دیکھ پائے جس کے حوالے اس شہر کی چابیاں کرنا ضروری ہے حضرت حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عن کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا تو یہود علماء اور پادریوں نے یہ کہا کہ شہر کی چابیاں ہم تمہارے حوالے اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اس ہستی کے اصاف تمہارے اندر نہیں دیکھ پا رہے ہیں جس کے حوالے شہر کی چابیاں کرنا ضروری ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقع کی خبر خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ بیت المال سے ایک اونٹنی آریت لی اور اپنے غلام کے ساتھ بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے دوران سفر امیر المؤمنین اور ان کا غلام باری باری اونٹنی پر سوار یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جلالت شان دیکھئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا توازو دیکھئے کہ امیر المؤمنین ہے وقت کے خلیفہ ہیں دنیا کے ایک بڑے خطے پر آپ کی حکمرانی اور حکومت ہے لیکن جب شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو چونکہ اونٹنی پر سوار ہونے کی باری ان کے خادم کی تھی اس لئے امیر المؤمنین خادم کے اسرار کے باوجود اونٹنی پر سے ادھر آئے اور خادم کو اونٹنی پر سوار کر کے خود اونٹنی کی نکیل پکڑ کر سامنے چلنے لگے ناظرین محترم یہ الفاظ میں اسے کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم اور آپ اسے کہنا تو بہت آسان سمجھتے ایک معمولی امیر اور ایک معمولی افسر اپنے کسی خادم کو بڑا مخام دینے کے لئے آمدہ نہیں ہوتا ہے اس کی عزت اور اس کی حوصلہ اوزائی کے لئے آمدہ نہیں ہوتا ہے خربان جائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اخلاق پر اور آپ کے کردار پر کہ بیت المقدس جو فتح ہوا ہے اور بیت المقدس میں داخل ہونے کا جب وقت آیا اور تمام یہودی منتظر ہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر المؤمنین آ رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خادم کے سوار ہونے کی باری تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سواری سے اتر آئے اور خود اونٹنی کی نکیل پکڑ کر سامنے چلنے لگے اور اپنے خادم کو اونٹنی پر سوار کرا دیا یہ منظر دیکھ کر عیسائی حقہ بکہ رہ گئے عیسائی پریشان رہ گئے ان کے اوثان خطا ہو گئے اور انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ یہ کہتے ہوئے شہر کی چابیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی کہ ہماری کتاب میں مذکور شخص کی یہی صفات ہیں ہمارے کتابوں میں مذکور شخص کی یہی صفات ہیں کہ وہ اپنے خادم کو عزت دے گا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو اخلاق تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو توازو تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے تعلق سے یہ جو احساس تھا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی صحبت بافیز کا اثر تھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ سلم کو عصوہ اور نمونہ اور ایڈیل بنانے کا اثر تھا دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ان لمحات کے بارے میں بھی ہم سوچیں جب زندگی کے آخری ایام میں ایک مجوسی کے نیزہ مارنے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہیں اور چادر اوڑے ہوئے اطراف و اکناف کے حالات سے بے خبر خاموز زمین پر لیٹے ہوئے ہیں جو کچھ کھاتے پیتے ہیں جو غزہ استعمال کرتے ہیں زخم کے راستے سے وہ نکل جاتی ہیں تو حضرت عمر کے خادم آ کر کھانے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ آنکھ کے اشارے سے انکار فرما دیتے ہیں اسی دوران حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور حالت دیکھ کر حاضرین سے فرماتے ہیں کہ آپ کو نماز کے لیے جگاؤ حاضرین سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے جگاؤ کیونکہ آپ کے نزدیک نماز سے زیادہ کوئی چیز خابل توجہ نہیں کہ بلکل بےہوشی کی حالت میں ہے پیٹ میں کوئی غزہ نہیں ٹھیر پا رہی ہے جو بھی غزہ داخل کی جاتی وہ زخم کے راستے سے نکل جاتی ایسی حالت میں صحابی رسول خدمت میں حاضر ہو کر حاضرین سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے جگاؤ کیونکہ آپ کے نزدیک نماز سے زیادہ کوئی چیز قابل توجہ نہیں ہے چنانچہ حاضرین نے جب آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے نماز کا تذکرہ کیا تو حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ فورا متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے خدا کی قسم جس شخص نے نماز کو چھوڑا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں آپ غور فرمائیے جس طرح مرگ پر ہیں مرض الوفات میں ہیں نہیں معلوم کہ روح کب پرواز کر جائے ایسی حالت میں حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے نماز کو ٹھوڑا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں اس کے بعد حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ اس حالت میں نماز ادا فرمائی کہ خون زخم سے بہ رہا تھا زخم سے خون بہ رہا تھا ایسی حالت میں حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ نماز ادا فرمائی اور نماز کا احتمان فرمایا تو یہ تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات گرامی کو اپنے لئے ایڈیل اور نمونہ بنانا کہ پیارے آخا صلی اللہ علیہ وآلہ بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کو جب مرد الوفات میں چلنا دشوار ہو گیا تو آپ علیہ صلی اللہ وآلہ دو صحابہ کے سہارے بڑی مشکل سے مسجد تشریف لے جاتے ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں تو ناظرین محترم انبیاء علیہ صلی اللہ وآلہ کی ذات گرامی کو اللہ نے جو نمونہ بنایا ہے کہ طریقے میں کہ کھانے پینے میں معاشرت میں رہن سہن میں ہر ہر چیز میں انبیاء علیہ صلی اللہ وآلہ کا جو طریقہ رہا ہے انبیاء علیہ صلی اللہ وآلہ کی جو معاملات رہے ہیں انبیاء کی جو سنتیں رہی ہیں انہیں اپنانا چاہیے خود حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ کے مرض وفات کا ایک اور واقعہ ہے آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ جب بستر مرگ پر تھے بہوشی کی حالت میں تھے تو حضرت صحابہ عیادت کے لئے تشریف لا رہے ہیں اور ایک نوجوان صحابی بھی آئے اور عیادت کر کے واپس جانے لگے تو حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ کی نگاہ ان صحابی کے پائجامے پر اور ان کے کپڑے پر پڑی کہ وہ ان کا کپڑا تخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا کپڑا تخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا چونکہ کپڑا تخنوں سے نیچے پہننا نگاہ رحمت نہیں فرمائے جو اپنا کپڑا تخنوں سے نیچے پہنتا ہو تو حضرت عمر فاروخ رضی کے پاس موجود صحابہ سے کہنے لگے کہ ردو علی الغلام کہ اس نوجوان کو اس بچے کو میرے پاس لوٹاؤ جب وہ صحابی اور نوجوان حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی فرماتے ہیں یا غلام ارفع ثوبك فإنہو انقال ثوبك واتخال ربک اے بچے اپنے کپڑے کو اوپر کر لو تخنوں سے اوپر کر لو فإنہو اتخال لربک انقال ثوبک اس سے تمہارا کپڑا بھی صاف رہے گا واتخال ربک اور پروردگار عالم سے ڈرنے کا بھی سبب ہے کپڑا اگر تخنوں سے نیچے اوپر پینا جائے تو اس سے کپڑا بھی صاف رہے گا اور پروردگار عالم سے خوف کا بھی سبب ہے کہ مرض الوفات میں بھی حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ ایک منکر کو اور شریعت کے ایک حکم کی خلاف فرضی ہوتے ہوئے دیکھ کر اس پر خاموش رہے حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ نے اسے گوارا نہیں کیا اللہ تعالی ہم سب کو منکراز سے روکنے کا یہی جذبہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد للہ رب العالم آج ہم نے جس تیسری گوٹی کا انتخاب کیا ہے ناظرین وہ ہے جائفل ہمارے ہم عام طور پر جائفل اور جاوتری کو ایک ہی چیز سمجھا جاتا ہے ہاں تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں ایک نامکمل جائفل ہے اور ایک مکمل جائفل اسی لیے اسے نک بیگ اور میس کے نام سے الادہ الادہ جانا جاتا ہے ان بچوں میں جنہیں بار بار سینے میں انفیکشن کی شکایت ہو رہی ہو سردی کے شکار ہو ندلہ زکام ہو رہا ہو تو جائفل کا ایک پیس جائفل چھیل کر جائفل ثابت لے لیجئے یہ ثابت جائفل پانی میں اُبال لیجئے اس پانی کو پلائیے وہ بچے جو فیلر سے دودھ پیتے ہیں ان کے لیے یہ نعمت ہے جب انہیں دودھ پلانا ہو تو اس پانی کا استعمال کریں جس میں جائفل ڈال کر پکایا گیا ہو جو خاص بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جائفل توڑیے گا نہیں صرف اسے چھیلیے گا اور یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ شاید پچاس بار بھی استعمال کیا جائے تو اس کی افادیت کم نہیں ہوگی اسے بار بار استعمال کر سکتے ہیں لیکن بغیر توڑے اگر آپ نے توڑ دیا تو یہ سڑ جائے گا دوسری بات جاوتری جاوتری کا استعمال ہمارے ہاں عام طور پر کورمے کے مسالوں میں کیا جاتا ہے اور خوشبو کے طور پر کیا جاتا ہے حالانکہ جاوتری بہت گرم ہے اور جاوتری کے زیادہ استعمال سے نین زیادہ آتی ہے ان بچوں میں جو بہت زیادہ رات کو تنگ کر رہے ہوں جاوتری کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پانی میں پکا کر پلایا جا سکتا ہے یا جاوتری کا ٹکڑا دیا جا سکتا ہے لیکن اس کا استعمال بار بار جائز نہیں اس لیے کہ اگر آپ بار بار استعمال کریں گے تو بچوں کے اصحابی نظام میں فرق آنے کا امکان ہے اس لیے اسے بار بار استعمال نہ کیجئے اس میں احتیاط کیجئے عام طور پر ناظرین جو روایتی دوائیں ہیں قدرتی دوائیں ہیں ان میں مقدار کے تعیون میں بہت زیادہ بات نہیں ہوتی لیکن جائفل اور جاوتری کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کیجئے خاص طور سے بچوں کے لیے نین لانے کے لیے استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن اسے بار بار استعمال نہ کیجئے اس کے ماہ بار اثرات ہوتے ہیں اب ہم اجازت چاہتے ہیں ناظرین آج ہم نے جس دوسری چیز کا انتخاب سبزیوں کے حوالے سے کیا ہے وہ ہے قردو برگرود قرع دودی گھیا یہ سب قردو کے نام ہیں ناظرین قردو کے بارے میں حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کو گوشت کے ساتھ قردو بہت پسند تھا بہت سارے لوگ قردو کا استعمال صرف سنت رسول کے طور پر کرتے ہیں قردو کی غزائی صلاحیت سو گرام میں بارہ کلوئیز ہے قردو کا بنیادی کام پشاب آور ہونا ہے کیونکہ قردو کے اندر بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے اس لیے یہ آنٹوں کو بھی ساپنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پشاب آور دوا ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ بہتر بلک پیشر والوں کے لیے ہیں قردو میں بہت زیادہ غزائی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ان لوگوں کے لیے نعمت ہے جو اپنے وزن کی وجہ سے پریشان ہیں یا وزن کم کرنا چاہتے ہیں قردو کا استعمال اگر سادی طور پر کیا جائے تب بھی یہ وزن کم کر سکتا ہے لیکن کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ یہ وزن پڑھاتا نہیں قردو کا استعمال جلی بھی جی جگہ پر بھی کیا جا سکتا ہے قردو کو قردو کش کر کے پاری پاری ٹکڑے کر کے جلی بھی جگہ پر لگا کر اگر کپڑا بان دیا جائے جو بہا چلتی ٹھن پڑ جاتی ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا نشان نہیں پڑتا قردو کے بارے میں ایک بات اور قردو کے بیجوں کا تیل لیکن قردو کے بیجوں کے تیل کو اگر پیشانی پر لگایا جائے تو یہ نیند لاتا ہے وہ لوگ راتوں کو جاگنے کے مریض ہیں اس بیج کے تیل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جسی بات یہ کہ اس کے بیجوں کو قردو کے بیجوں کو اگر صبح کے وقت پیس کر ملائی میں لاکر بچوں کو کھلائے جائیں تو یہ قردو دانی جو بچوچوں کے پیت میں کیڑے ہوتے ہیں یہ نکل جاتے ہیں محمد صاحب الاحسان والکرام محمد صاحب الاحسان والکرام محمد بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی